لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تیروپتی بالا جی کے مندر میں پرساد کے طور پر جن لڈووں کا استعمال ہو رہا تھا کیا ان میں جانوروں کی چربی جانوروں کا فیٹ اور مچھلی کا تیل ملائے گیا تھا کیونکہ آج پورے دیش کے ہندو یہ جاننا چاہتے ہیں اور نئی جانکاری جب سے انہیں ملی ہے تب سے ہندو دھرم کو ماننے والے تمام لوگ بہت پریشان ہیں آندر پردیش کے مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے یہ آروپ لگایا ہے کہ YSR کانگریس پارٹی کی پچھلی سرکار میں تیروپتی مندر میں پرساد اور بھوک کے لیے جن لڈووں کو بنایا جاتا تھا ان میں گھی کی جگہ جانوروں کی چربی اور ان کے فیٹ کا استعمال ہوتا تھا جس سے مندر کی پویترتہ کو تھےس پہنچائے گئی اور لوگوں کی آستھا سے ایک بہت بڑا کھلوار ہوا ہے دیوون دگر بیٹھے پرسادم اپاویترن جے سی ویدنگا اوہ سار بادی اس وندی ناسی رکم اینا انگریڈینٹس اگا کونڈا اینیمل فیٹ گوڑا وارڈیا رانی بوکھے منتری چندربابو نائیڈو نے یہ آروپ اس لیب ریپورٹ کے آدھار پر لگایا ہے جو اسی سال لوگ سبا چناؤ کے بعد 23 جولائی کو جاری ہوئی تھی اس ریپورٹ میں پرساد کے لیے اپیوگ ہونے والے لڈووں کے سیمپلز کو لے کر ان کی جانچ کی گئی یعنی ان لڈووں کے سیمپلز لیے ان کی جانچ لیب میں ہوئی اور اس جانچ میں یہ پتا چلا کہ ان لڈووں کو بنانے میں جس گھی کا استعمال ہو رہا ہے وہ گھی ملاوٹی ہے اور اس گھی میں انیمل ٹیلو، لارڈ اور فش آئل کی ماترہ ہو سکتی ہے یعنی ان تینوں چیزوں کے انش اس گھی میں ہو سکتے ہیں انیمل کا مطلب ہے پشو ماس اور ٹیلو کا مطلب ہے فیٹ یعنی وسا اور اس طرح انیمل ٹیلو کا ارث ہوا کہ جس گھی سے تروپتی مندر میں پرساد کے لڈو بنائے جا رہے تھے ان میں جانوروں کے فیٹ کے انش موجود تھے اور اس میں لارڈ بھی ملا ہوا تھا لارڈ کا مطلب جانوروں کی چربی سے ہوتا ہے اور اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اسی گھی میں فش آئل کی ماترہ بھی ہو سکتی ہے یعنی فش آئل کے انش بھی اس گھی میں ہو سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں بہت چونکانے والی ہیں تروپتی کا مندر بھارت کے سب سے بڑے مندروں میں سے ایک ہے ہر ہندو کی آستہ وہاں سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں ہر سال لگ بھگ تین کروڑ ہندو درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سبھی ہندو شردھالوں کو پرساد کے روپ میں لڈو دیے جاتے ہیں اور اس پوری ویوستہ کا سنچالن اس سمیتی دوارہ کیا جاتا ہے جس کا گھٹن ہر دو سال میں آندر پردیش کی راج سرکار کرتی ہے اس سمیتی کا نام ہے تروپتی دیوستھانم اور یہی سمیتی پرساد کے ان لڈووں کو بنانے کے لیے سبھی سامگری کو خریدتی بھی ہے اور پھر اس سمیتی کے سوئم سیوکوں دوارہ ان لڈووں کو تروپتی مندر میں آنے والے ہندو شردھالوں کو پہلے سے نردھارت قیمتوں پر بیچا جاتا ہے پرساد کے روپ میں اور آروپ ہے کہ جب آندر پردیش میں وائیس آر کانگریس کی سرکار تھی اور مکہ منتری تھے وائیس آر جگن ریڈی تب اس سمیتی نے مندر کے پرساد کے لڈووں میں خراب اور ملاوٹی گھی کا استعمال کیا جس سے پرساد میں یہ ملاوٹ کی گئی اور پرساد ایک طریقے سے اشد ہو گیا حالانکہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر گائے بیمار ہو اگر گائے کو ویجیٹیبل آئلز اور پام آئل دیا گیا ہو بڑی ماترہ میں اگر گائے کو کیمیکلز دیے گئے ہو یا پھر گائے کوپوشت ہو اور ایسی گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی اگر اس پرساد کے لیے استعمال کیا گیا ہے تب ایسی ستی میں فالس پوزیٹیو رپورٹ بھی آ سکتی ہیں اور ان کے قارن گائے کے گھی میں جانوروں کی چربی اور ان کے فیٹ کے انش تب پہنچ سکتے ہیں یعنی ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس بات پر بھی بہت نر بھر کرتا ہے کی کس گائے کے دودھ سے وہ گھی تیار ہوا ہے اور اس گائے کے کھانے میں اس گائے کو کس طرح کا کھانا دیا گیا ہے یا اس گائے کو کوئی خاص طرح کی کوئی بیماری تو نہیں ہے اس گائے کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں کن چیزوں کے انش زیادہ ہیں کیا کہیں ان میں کیمیکلز تو نہیں ہیں کیا ان میں کسی دوسری طرح کے جو ویجیٹیبل آئلز ہیں کیا وہ بڑی ماترہ میں تو اس گائے کو نہیں کھلائے جا رہے ہیں اگر ایسا ہے تب اس طرح کی ریپورٹ تب بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ یہ مان کر چلیے کہ یہ جو ریپورٹ ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے ایک اور فائنل لیب ریپورٹ لینی چاہیے جس میں صاف صاف یہ پتہ لگائے جانا چاہیے کہ اس میں جانوروں کی ماس کے انش ہیں یا نہیں ہیں اور چربی کے انش ہیں یا نہیں ہیں حالانکہ تی ڈی پی کے نیتا اے وی رینڈی کا یہ بھی آروپ ہے کہ جب بازار میں گائے کے گھی کی قیمت پرتی کلوگرام کم سے کم ایک ہزار روپے ہے تب تروپتی مندر میں پرساد کے لڈو بنانے کے لیے جو گائے کا گھی خریدا جا رہا تھا اس کی قیمت صرف تین سو پچیس روپے تھی اور جان بوجھ کر مندر کے لڈووں میں ایسا گھی استعمال ہوا جو سستا تھا اور کیونکہ وہ سستا تھا تو ظاہر ہے یہ ملاوٹی گھی تھا اسی لیے یہ گھی سستا تھا جو گھی کم سے کم ایک ہزار روپے پرتی لیٹر ملنا چاہیے تھا وہ تین سو پچیس روپے میں خریدا جا رہا تھا اور وہ اس لیے تھا کیونکہ یہ گھی نکلی تھا موسیقی ہندو دھرم میں پرساد کو ہی پرمیشور مانا گیا ہے اور پرساد کا شابدک ارث ہوتا ہے پرماتما کے ساکشات درشن ہندو دھرم گرنتوں میں بتایا گیا ہے کہ پرساد پربو کی بھکتی کے بھاو کو جگہ کر بھگوان کی شکتی کا احساس کراتا ہے اور پرساد سے بڑی اور کوئی کرپا نہیں ہوتی اس لیے جب بھی آپ کسی بھی مندر میں جاتے ہیں تو پرساد ضرور گرہن کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوان کا بھوگ مانا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کو پرساد دیا جاتا ہے تو وہ اس دوران شدتہ کا بہت دھیان رکھتے ہیں ہم پرساد لیتے سمیں اپنے ہاتھ ہمیشہ دھو کر لیتے ہیں گندے ہاتھوں میں پرساد لینا بھگوان کا اپمان مانا جاتا ہے لیکن سوچئے اس معاملے میں تو پرساد میں ہی اتنی بڑی ملاوٹ پائی گئی ہے اور لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا وشواس گھات ہو رہا تھا آندر پردیش، تمیلاڈو اور تلنگانہ یہ وہ تین راجے ہیں جہاں لوگ جب تیروپتی مندر سے درشن کر کے لٹتے ہیں اور وہاں سے یہ لڈو کا پرساد لے کر آتے ہیں تو یہ پرساد اپنے پورے گاؤں، علاقے یا محلے کے لوگوں میں بانٹا جاتا ہے اور باقی کے راجوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ میں سیوی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پرساد گرہن کیا ہوگا بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے تیروپتی کے مندر وجہ کر درشن کیے ہوں گے اور پھر یہ پرساد گرہن کیا ہوگا اور پھر آپ اپنے دوستوں کے لیے پریوار کے لیے اس طرح کا پرساد وہاں سے خرید کر بھی لائے ہوں گے تاکہ آپ اپنے دوستوں میں اور لوگوں میں اس پرساد کو بانٹ سکیں آپ ایسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی تیروپتی مندر نہیں گئے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ پرساد کبھی نہ کبھی گرہن ضرور کیا ہوگا اور یہ جو پرساد ہے جو لڈو ہے یہ بڑے آکار کا لڈو مانا جاتا ہے بہت اور یہ خاص پرکار کا لڈو ہوتا ہے جو تیروپتی مندر میں ہی پرساد کے روپ میں آپ کو ملتا ہے لیکن اس خلاصے کے بعد ہندو شردھالوں میں کافی ناراضگی ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس ملاوٹ کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے اور ایسا ہوا کیسے کہ مندر سمیتی کو یہ پتا ہی نہیں چلا کہ وہ جو سستا گھی خرید رہی ہے اس میں جانوروں کی چربی یا ان کا فیٹ بھی ملا ہو سکتا ہے کیونکہ جو نکلی گھی ہوتا ہے اس میں اکثر اس طرح کے کیمیکلز کا پریوگ کیا جاتا ہے اس میں اکثر جانوروں کی چربی کا بھی پریوگ کئی بار کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایسے گھی کا پریوگ اس پرساد کو بنانے کے لیے کیا جا رہا ہو کیونکہ برشتا چار ہمارے دیش میں اتنے حد تک اتنی گہرائیوں تک دیش کی جڑوں تک پہل چکا ہے کہ اب برشتا چار کہیں بھی پہنچ سکتا ہے کسی بھی ستان پر برشتا چار پہنچ سکتا ہے حالانکہ ان آروپوں کو YSR کانگریس نے بے بنیاد بتایا ہے اور مندر سمیتی کے پورو عدیقش نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیروپتی مندر کے لڑوں میں کبھی بھی ملاوٹی گھی کا پریوگ نہیں ہوا اور یہ سب صرف راجنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس پرساد پر راجنیتی کی جا رہی ہے اچان ت دارنہ ت دارنو میں انتوانتی اور اوپنا موسیقی اس لیب ریپورٹ کی کوپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھی نکلی ہو سکتا ہے اور اس گھی کا جو سیمپل ہے اسے لیب میں بھیجا گیا تھا تاکہ اس کی جانچ ہو سکے اور آپ کی سکرین پر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس میں جو فورن فیٹ پایا گیا ہے فیٹ کے جو انش ہیں کہاں کہاں سے آئے ہو سکتے ہیں سویا بین سے سن فلار ویڈ جرم میز جرم کارٹن سیڈ لیکن کارٹن سیڈ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فش آئل لکھا ہوا ہے یعنی مچھلی کا تیل اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے پام آئل لکھا ہوا ہے اور پھر لکھا ہے بیف ٹیلو اور چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے لارڈ یہ سب آپ کی سکرین پر ہے اور یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گھی ملاوتی ہو اور اس گھی میں فش آئل کا پریوگ کیا گیا ہوگا اور لارڈ کا یعنی اینیمل فیٹ کا پریوگ ہو سکتا ہے کیا گیا ہو باقی چیزوں کے علاوہ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کئی بار اس طرح کی فالس ریپورٹ بھی آ جاتی ہیں اگر جو گائے ہے جس کے دودھ سے گھی بنا ہے اس گائے کو کوئی بیماری ہو اس گائے کو کھانا ٹھیک سے نہ دیا گیا ہو اس گائے کے کھانے میں بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہو اس گائے کے کھانے میں اگر کوئی جو فیٹس ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہو اس طرح کی باتیں یہاں پر اس ریپورٹ میں بھی جو میں پڑھ پا رہا ہوں وہ لکھی ہوئی ہے جیسے اگر گائےوں کو بڑی ماترہ میں ویجیٹیبل آئل کھلائے جا رہا ہے اگر انہیں ریپ سیڈ آئل کھلائے جا رہا ہے کاؤٹن یا پام آئل کھلائے جا رہا ہے تو پھر ان کے دودھ میں بھی ان کے انش آ سکتے ہیں اور پھر اس دودھ سے جو گھی بنے گا اس میں بھی اس طرح کا جو فارن فیٹ ہے وہ پایا جا سکتا ہے بھارت ایک ایسا دھرم نرپکش دیش ہے جہاں مندروں سے ہونے والی آمدنی میں سرکار کا حصہ ہوتا ہے لیکن مسجد چرچ اور گردواروں سے ہونے والی آئے میں سرکار کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس معاملے میں بھی تیروپتی مندر کو ہر سال جو لگ بھگ تین ہزار کروڑ روپے کا چڑھاوہ ملتا ہے دان ملتا ہے ان میں سے لگ بھگ پانس سو سے چھ سو کروڑ روپے لڈووں کے اس پرساد کو بیچ کر آتے ہیں جن میں اب ملاوٹ ہونے کے آروپ لگ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو پانس سو کروڑ روپے کے لڈو پرساد کے روپ میں لوگوں کو دیے گئے وطرت کیے گئے ان میں جانوروں کی چربی اور ان کا فیٹ ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو پچھلی سرکار ہے اسے زیادہ دوشی اس لیے مانا جائے گا کیونکہ اس مندر سے اس سرکار کو بھی ہر سال لگ بھگ پچاس کروڑ روپے مل رہے تھے تو آج اصل میں ہر ہندو اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد بڑا پریشان ہے اور آستھا کا جہاں پرشن آتا ہے وہاں پر اگر وشواس ٹوٹنے لگے آستھا ٹوٹنے لگے من میں اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو آستھائیں ہیں انہیں کتنی ٹھیس پہنچیں گے اس سمیں بھارت میں جو کروڑو ہندو ہیں جو کی مندروں میں جاتے ہیں خاص طور پر اس مندر میں آتے ہیں جہاں کی آج بات ہو رہی ہے پرساد کو گرہن کرتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں اپنے پریوار میں اس پرساد کو بانٹتے ہیں وہ سارے لوگ آج آشنکت ہیں کہ انہوں نے پہلے اس مندر کو لے کر جو پرساد کھایا جو پرساد انہوں نے گرہن کیا جو اپنے پریوار کے دوسرے لوگوں کو دیا کیا وہ کوئی دھوکہ تھا کیا اس سمیں ان کی آستھا کو دھوکہ دیا گیا ہے کیا ان کی آستھا کے ساتھ ان کی بھکتی کے ساتھ کوئی کھلوار کیا گیا ہے کل ہم نے آپ سے ایک بات کی تھی اور ہم نے آپ کو کہا تھا ون نیشن ون کرپشن یعنی کرپشن پارٹی چاہے کوئی بھی ہو یہاں ایک کسی پارٹی کو آپ ان پوائنٹ نہیں کر سکتے یہ ہمارا سماج اور ہمارے دیش کی ویوستہ اب ایسی بن چکی ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ہمارے دیش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کی آستھا کے ساتھ کھلوار ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے کسی کا حق مارا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے بھرشٹا چار کا ایک معاملہ ہو اس میں دو آشنکائیں ہوتی ہیں ایک ہو سکتا ہے اس پرساد کے اوپر راجنیتی کی جا رہی ہو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پرساد کو لے کر بھرشٹا چار کیا ہو کسی نے اور کچھ ایسے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید اس پرساد کے ذریعے کچھ پیسہ کمانے کی کوشش کی ہوگی اس لیے آج ہم یہی کہنا چاہیں گے ایک اس سیمپل کی یا اور دوسرے سیمپلز کو لینے کے بعد ان کی دوبارہ سے ایک بار لیب میں جانچ ہونی چاہیے اور من میں جو آشنکائیں ہیں من میں جو شک پیدا ہو رہا ہے اور اس ریپورٹ میں بھی جو لکھا ہے اس کو پورا سپشٹی کرن کے ساتھ ایک فائنل ریپورٹ دیش کے سامنے آنی چاہیے جس میں پوری پشٹی کے ساتھ یہ بتایا جا سکے کہ اس پرساد میں ملاوٹ تھی یا نہیں تھی دیکھئے یہ ہو سکتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے اس مندر سمیتی کے کچھ سدسیوں نے یا جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے اس پرساد کو بنانے کے لیے سستا گھی پریوک کیا ہو جیسا کہ اس میں بھی کوئی ابھی بتا بھی رہا تھا کہ اگر گھی کا جو دام ہے ایک کلو گھی کا اگر کم سے کم ہزار روپے اس کی قیمت ہے اگر اس ہزار روپے کے گھی کو ساڑھے تین سو روپے میں تین سو پینسٹھ روپے میں اگر خریدا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کسی نے ملاوٹی گھی خریدا ہوگا کیونکہ اس میں پیسہ بچتا ہے اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہوگا یہ مجھے بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے تو ایک بڑی آشنکہ اس بات کو لے کر ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے نکلی گھی خرید لیا ہو اور اس سے یہ پرساد بنایا ہو لیکن اب اس کی پوری جانچ ہونا بہت آوشک ہے اور اس سیمپل کو دوبارہ سے کسی لیب میں بھیج کر اس کی ایک فائنل ریپورٹ دیش کے سامنے ضرور پرستط کی جانی چاہیے بہت آوشکتہ